یہ کیا تاشا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے حالات کیا کہتے ہیں حالات نے میرا کچھ بگاہ لیا ہے بلندباز سے فرمائیے اجیب آس سے حالات مجھے کھا گئی کیا میں پاکستان کے باقی لوگوں سے زیادہ وجود رکھتا ہوں حالات نے مجھے ہڑپ کر لیا ہے یا ہمارے ساتھ جتنی علماء ہماری قیادت کر رہے ہیں ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں ہمیں شاباز دے رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کیا حالات تمہیں کھا گئی کیا حالات نے مجھے ہڑپ کر لیا ہے یہ کیا تناشا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے حالات قربانی کی خال وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں حالات عیدی وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں حالات نکاح کے ختمے کے پیسے لینے کی اجازت دیتے ہیں حالات نو ماغی فیس لینے کی اجازت دیتے ہیں حالات سالن کی پلیک نوپے مار دینے کی کہ تم سالن نہیں پکا سکتے تو بلایا کیوں تھا اس کی اجازت دیتے ہیں اور سیجا کے کفر کے اعلان کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتے وجہ کیا ہے اس کی حلیبت نہ آجائے کہ حالات کو اجازت نہیں دیتے میرے محترم حالات نے کبھی اجازت نہیں دی حالات کا رخ مولا گیا ہے حالات اس طرح بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب ابو الکلام عدالت کے کے دیرے میں کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم جج سے کہہ رہا تھا جب اس نے کہا ابو الکلام لہجہ سخت ہے تو ہی میرے عدالت ہے تو ابو الکلام بپھرے ہوئے شہر کی طرح گلچ کے کہتا ہے یہ عدالت نہیں قریب گاہ ہے حالات اس طرح بھی اجازت نہیں دیتے تھے حالات اس طرح بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب میرے اور آپ کے شیخ مارٹا کی قیم کارت رہے تھے حالات اس طرح بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب عطار یعنی صاحب اخاری درست کے بلاکوں پہ لے جا ہوا تھا آج حالات قبات کرتے ہو اکابرین کی مقدس مدار پشاری پہ قلعہ کا دیکہ بننے والے غدار اللہ آج حالات اجازت نہیں دیتے حالات درخ موڑا جاتا ہے حالات بکنے جاتے ہیں لیڈر شب حالات کا اعتدار نہیں کرتی حالات وہ اپنے پیچھے لگاتی ہیں جس پاگاہ نے کہا ہے کہ جب حالات ابو بکر کے دور جیسے ہوں گے ہم خطابت کا راہ نکھائیں خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات اٹلر جیسے ہوں جو سے خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات علاقو جیسے ہوں جو سے خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب کفر پھیل رہا ہو اور جب دور ابو بکر ہو اس وقت تصویر پڑھنے کا وقت ہے پھر جناب کی کوئی ضرورت نہیں حالات تو ویسے ہی تھی حالات اجازت نہیں جیتے کیا سوک یاد کی اللہ اور کبھی یہ کہہ دیا کہ اگر ہم کو یہ ایسی بات کہہ رہے پھر وہ صحابہ پہ تمرہ کریں میرے کالبی سلطین مولوی کی تعلیم ہے پھر وہ صحابہ پہ تمرہ کریں رہے نہ وہ اگر اصحاب پیمبر کی عصمت کو بیان کرنے کی وجہ سے اور سیاہ کفریات کو جو صدیوں پہلے سے ان کی کتب میں موجود ہیں ان کو تشتت بام کرنے کی وجہ سے اگر شیعت اصحابہ رسول پہ تمرہ کرتی ہے تو جناب کا پیٹ پھر کلوز ہونا چاہیے وجڑ ہے تو وجڑ ہے میری طرف کوئی بات نہیں وجڑی وجڑی کی ایک ایک مثال قیم کر دیجئے دسپلن جس قوم میں ہے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے لوگ کہیں کہ ہم ایسا کہیں گے تو پھر وہ تمرہ کریں گے وہ تمرہ کیوں کرے گا اس کا پانی میں گھر ہے پھر جناب کا پیٹ پھر کلوز ہو جانا چاہیے اور وہ سوال کچھ سے کھٹ جانا چاہیے جو صحابہ پہ تمرہ کرے اور جلے شہر میں کرے کیا حق پہ کیا حق پہ اسریعہ کرتے گا دیجئے لائے کہ پھر فلان یہ کہے گا وہ کہے گا ہی کیوں موسیقی موسیقی موسیقی